افغان حکومت کے ذمہ داروں یہ آپ نے خود مسئلہ حل کرنا ہے پاکستان افغانستان میں امن کا سہولتکار تو ہو سکتا ہے ہم جنگ میں کسی کے ساتھ نہیں ہیں ہم کسی وریک کے ساتھ نہیں ہیں ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں لیکن یہ جو روز پاکستان پہ الزام تراشی کی جاتی ہے میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بھی بند ہونی چاہیے زبان بھی ہمارے پاس ہے دلائل بھی ہمارے پاس ہیں اسی ہزار پاکستانی شہید ہوا ہے اس کا خون بہا ہے پشاور چرچ سے لے کر امام بارگاہوں تک اور سڑکوں اور پارکوں سے لے کر پریڈ لائن کی مسجد تک ہم نے لاشیں اٹھائی ہیں یہ دہشتگرد اور تخریبکار افغان سرزمین سے ہندوستان تیار کر کے بھیجتا تھا ہم نے تو تم سے کبھی گلہ نہیں کیا ہم نے تو تم سے نہیں کہا کہ یہ تمہارے ہاں سے ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کیونکہ ہم امن ہماری قیادت ہماری ریاست سیاسی قیادت ہو یا آسکری قیادت مذہبی قیادت ہو سب یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن آئے افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے لیکن ہم افغانستان سے جو بارود آ رہا ہے جو دہشتگردی کی سادشیں ہو رہی ہیں ان کو بھی چاہتے ہیں آپ روکیں اگر آپ اپنے ملک کو نہیں سباز پا رہے ہیں آپ کی فوج روزانہ سرنڈر ہو رہی ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ہمیں گیوں گالی دیتے ہو اپنے گھر کو ٹھیک کرو انشاءاللہ پاکستان اندرونی طور پر بھی مستحکم ہے بیرونی طور پر بھی مستحکم ہے اور مزید مستحکم ہوگا